حدیث میں آتا ہے اگر آپ واقعی میں صحیح کامیابی پانا چاہتے ہیں تو کامیابی تب ہی آئے گی جب آپ دین کو چوز کریں گے اگر آپ اخلاق کو چوز کریں گے رویے کو دین کو اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس کا معنی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اسی کو چوز کریں یار اس میں دین تو بہت اچھا ہے لیکن یار پتا کیا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا کہ میں اس بندے کے ساتھ چل پاؤں گا یا نہیں تو اس میں کچھ کیمیسٹری بھی ہونی چاہیے سو حدیث میں کیا آتا ہے حدیث کے الفاظ پر اگر انگر کریں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو آپ دیکھیں خاندان کو آپ دیکھیں کہ جو اگلا بندہ ہے یا بندی ہے ان کے مالی حالات کیسے ہیں لیکن deciding factor یہ نہیں ہونے چاہیے آپ دیکھیں کس کی خوبصورتی ہے کیمیسٹری ہے کے نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھو یار میں نے شادیت تو تم سے کر لی لیکن یہ ہے کہ تم اب جب بیٹ پر بھی ہو تو تم نے نکاب پہناو سوچیں کہ کسی بہن کو اس کا جو شوہر ہے تو کہے کہ یار مجھے تم پسند نہیں ہو تم نے اپنا چہرہ گھر میں بھی نکاب کے ساتھ رکھا کرو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے یہ بڑی عجیب ایکسیمپل دیئے ہوئے سمجھے تو لیکن میں آپ کو صرف ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ کیمیسٹری بھی ہونی چاہیے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو فیملی وہ کنفرم کرتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھتی ہے اور جیسے ہی کچھ وقت گزرتا ہے آپ پھر استخارہ بھی کرتے ہیں اب استخارے کی جو نتائی جانا دو چیزیں ہوں گی نمبر ایک یا تو چیزیں آسان ہوتی جائیں گی یا مشکل ہوتی جائیں گی اگر چیزیں آسان ہو رہی ہیں تو یہ آپ کی اس استخارے کا جواب ہے یعنی کہ چیزیں پوزیٹیو لی آ رہی ہیں اگر چیزیں مشکل ہو رہی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے جو استخارہ ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ آپ کے لئے چیز آگے چل کے ٹھیک نہیں ہوگی یاد رکھیں جب آپ استخارہ کی دعا پڑھتے ہیں ہم سب ہمارے ایک misunderstanding ہے کہ آپ استخارہ کر کے سوئیں گے اور خواب میں آپ کو کچھ نظر آئے گا 99 فیصد آپ کو خواب آتا ہی نہیں ہے اس رات یاد رکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو خواب کے اوپر کوئی الہام ہوگا کہ یہ دیکھیں آپ نے کبھی غور کیا کہ استخارہ کی دعا میں آپ مانگتے کیا ہیں پڑھتے کیا ہیں اس دعا میں آتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ چیز میرے لئے خیر ہے اچھی ہے تو اس کو میرے لئے آسان فرما پھر اس میں برکت فرما اور اس کو پھر میرے لئے قریب فرما سو اگر اگلے دن آپ اٹھتے ہیں آپ نے کوئی خواب نہیں دیکھا اور کچھ نہیں ہوتا تو کس وجہ سے کیونکہ اگلی اس دعا کی جو اگلی الفاظ ہوگی ہے کہ اے اللہ اگر یہ چیز میرے لئے اچھی نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر دیں مجھ کو اس سے دور کر دیں اور مشکل کر دیں اور مجھے پھر اپنی جو آپ کی ڈکری ہے آپ کی قدر اس پر خوش کر دیں سو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ چیزیں مشکل ہونے لگ جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا مشکل ہے یار میں نے خواب دیکھا تھا میں نے بہت سارے خواب دیکھے ہیں سبحان اللہ آج کے تو معاشرہ ایسا ہے کہ ہمارے جو پوٹنشل میاں بیوی ہوتے ہیں وہ شادی کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ کر لیتے ہیں اور پھر استخارہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ خواب میں بھی چیزیں گئے اتنی دفعہ آپ مل گئے اور خواب میں تو پھر چیزیں گئیں اور پھر آپ ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں ویڈیو کالز چیٹس فون اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا آپ کو پھر وہ چیزیں خواب میں نہیں آئیں گی آپ کے تھوٹس فیسے نہیں ہوں گے اور اگر آپ نے اپنا مائنڈ پہلے سے بنا لی ہے تو پھر آپ استخارہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس کو پھر فولو ہی نہیں کریں گے اور ایک اور اہم بات کہ جو استخارہ ہے خاص کر ان لوگوں کے لئے جن کو یہ بات نہیں پتا وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنا ہے ان معاملات کے بارے میں جن میں آپ کنفیوز ہوتے ہیں اگر آپ کنفیوز نہیں ہیں تو پھر اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی آپ نہیں کنفیوز ون پلس ون کتنا ہوتا ہے اب آپ کے انگر نگر کہ میں اللہ استخارہ کرلوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کی بات سمجھ میں آگئی ہے لیکن جن معاملات میں آپ کو ہدایت چاہیے رہنمائی چاہیے آپ کنفیوز ہیں اس میں آپ کہتے ہو کہ اللہ میں نہیں جانتا آپ بھی جانتے سو آپ میری مدد کریں ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ نے کسی کو دل دے دیا ہو یا نہ دیا ہو اگر آپ نے دے دیا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور اگر آپ کو پتا لگ جائے کہ یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں تھا تو آپ فورا سے پیچھ اٹ جاتے ہو مسئلہ یہ ہے کہ اکثر معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو گدہ گاڑی ہے نا وہی الٹی بانتے ہیں ہم استخارہ اپنے تب کر رہے ہوتے ہیں جب ہم نے سب کچھ کر لیا ہوتا ہے پہلے سے سب کچھ معاملات پہلے سے دیا ہوتے ہیں آپ کو کیسے بتا لگے گا کہ یہ ٹھیک تھا یا غلط سو اللہ تعالیٰ پر توقع کریں اور یہ ساری چیزیں آوائٹ کریں